یہ کہانی ہے ایک ماسوم لڑکی کی جس کے ساتھ کچھ درندے زبردستی کرتے ہیں اور وہ اسے ہر طرح سے ٹورچر کرتے ہیں لیکن پاپ کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا اس لئے جیسا جیسا ان لوگوں نے درندگی دکھائی ہوتی ہے ان کی موت اس سے بھی بہت پوری طرح سے ہوتی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم جینیفر نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جینیفر ایک رائٹر ہے ابھی وہ ایک ناویل لکھ رہی ہے اس لئے وہ اپنے گھر نیو یورک سے دور آئی بھی ہے اور وہ ایک ویرانے میں رہنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی کتاب پر فوکس کر سکے اور اپنی کتاب میں اور بھی زیادہ خوبصورتی ڈال سکے اس لئے وہ لوسیانا شہر میں آئی ہے اور یہاں پر اس نے ایک چھوٹا سا گھر کی رائے پر لیا ہے اس لئے وہ آتے ہی گھر کے مالک سے ملنے جاتی ہے اس گھر کے مالک کا نام ہے وال وال سے باتیں کرتی ہے پھر وال اسے گھر کی چابی دے دیتا ہے اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے گھر جانے سے پہلے وہ گیس اسٹیشن پر رکھتی ہے اور وہاں سے گاڑی میں گیس ڈالنے لگتی ہے تب ہی ہم وہاں کے انچارج کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہے جونی وہ گیس اسٹیشن کو چلاتا ہے اور وہ جیسے ہی جینیفر کو دیکھتا ہے وہ اس پر لائن ماتنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اور آگے بڑھ جینیفر اسے ٹوک دیتی ہے اور جونی کو یہاں پر انسلٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جینیفر وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ جاتی ہے اپنے نئے گھر پر اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر شہر سے بہت دور ہے اور چنگلوں کے درمیان ہے اور جینیفر اپنے آپ کو ایبجسٹ کرتی ہے اور وہ جیسے ہی چیزوں کو ٹھیک کر لیتی ہے وہ اپنی رائٹنگ کو شروع کر لیتی ہے اور ایسے ہی دن گزر جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے اور پھر جینیفر رات کو فون پہ بات کرتی ہے تب ہی اسے کچھ عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ اس سے تھوڑی دور ایک جھوپڑی ہے اور وہ جھوپڑی کے پاس جاتی ہے دیکھنے کے لیے کہ وہاں سے آواز کیوں آ رہی ہے لیکن وہ اندر جاتی ہے تو اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے کیمیکل پڑے ہیں اس لیے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے اور اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اپنے گھر جا کے کپلے اتار کر دھونے لگتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی جینیفر کی فوٹو لے رہا ہے اور اس پر نظر رکھ رہا ہے پھر صبح کو جینیفر واک کے لیے نکل جاتی ہے تب ہی اس کو وہاں پر ایک گھر نظر آتا ہے جو کہ ٹوٹی پھوٹی بھی حالت میں تھا اور دیکھتی ہے کہ یہ گھر تو بہت سالوں سے ویران پڑا ہے اور پھر وہ وہاں سے واپس چلی جاتی ہے گھر آ کر وہ اپنی نل کو کھولتی ہے تو اس میں سے گندہ پانی آ رہا ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور فوراں وال کو فون کرتی ہے اور پوری بات بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو بھیج دے نل ٹھیک کرنے کے لیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں میتھیو نام کے ایک پلمبر کو اور وہ آتے ہی پائپ کو ٹھیک کر دیتا ہے اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد جینیفر بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ میتھیو کو کس کر لیتی ہے اور اس کو کس سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا اور ہے میتھیو کی دیماغی حالت بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس لئے وہ اپنے دوستوں میں جاتا ہے اور یہاں پر ہم جونی کو دیکھتے ہیں اور میتھیو یہاں پر اپنے دوستوں کو پوری بات بتانے لگتا ہے کہ کیسے جینیفر نے اسے کس کیا اب ہم یہاں پر اس ٹینلی نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کیمرہ نکالتا ہے اور وہ جینیفر کی فوٹو دیکھتا ہے اور تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی ہے جو جینیفر کی فوٹو نکال رہا تھا اور وہ پوستا ہے میتھیو سے تم اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو میتھیو کہتا ہے کہ ہاں تب ہی جونی بھی پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کی بیزتی کی تھی اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہیے ہمارے شہر میں آکے یہ ہم سے نہیں کھیل سکتی دوسری طرف ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جب وہ رات میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اسے باہر سے کچھ ٹوپنے کی آواز آتی ہے لیکن وہ جیسے ہی باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے گھر کے اندر چلی آتی ہے اندر آتے ہی وہ چار لوگوں کو دیکھتی ہے اور یہ چاروں لوگ میتھیو کے دوست ہیں اس لیے ان چاروں کو دیکھ لینے کے بعد جینیفر ڈر جاتی ہے تب ہی ہم انڈی نام کے ایک آدمی کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی میتھیو کا دوست ہے اس لیے انڈی اور جونی جینیفر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے ہیں جونی یہاں پر میتھیو کو بھی شامل ہونے کو کہتا ہے لیکن میتھیو یہاں منع کر دیتا ہے جینیفر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ گھر سے باہر بھاگنے لگتی ہے اور وہ جنگلوں میں بھاگتے بھاگتے بہت جاتی ہے بہت دور تب ہی اسے یہاں کا شیرف ملتا ہے جس کا نام ہے سٹروج پھر اسٹروج کو وہ پوری بات بتاتی ہے اور اسٹروج کہتا ہے کہ درنے کی کوئی بات نہیں ہے میرے ساتھ چلو وہ جینیفر کو اپنی گاڑی میں بیٹھاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے جینیفر کے گھر میں لیکن جیسے ہی وہ گھر میں جاتا ہے اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن اسے وہاں پر ڈرکس نظر آتی ہے اور بہت ساری شراب کی بوتلیں بھی نظر آتی ہیں اس لئے وہ جینیفر کو ڈاٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک نشیڑی لڑکی ہو تم نے جان بوچ کر یہ کہانی بنائی ہے لیکن جینیفر کہتی ہے کہ یہ ڈرکس انہی کا ہے اور یہ شراب کی بوتلیں بھی اسٹروج جینیفر کی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں تمہاری تلاشی لوں گا اور پھر وہ جینیفر کو غلط طریقے سے چھونے لگتا ہے تب ہی یہاں پر وہ چاروں لوگ بھی آ جاتے ہیں تب جینیفر کو پتا چلتا ہے کہ اسٹروج ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور پھر وہ لوگ باری باری اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور اسٹینلی ان سب کو فون میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے سب لوگ یہاں پر بہت زیادہ حسرے ہوتے ہیں اور ان سب کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ جینیفر کے ساتھ کتنی درندگی کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی جینیفر کو احساس ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ میں کھوئی ہوئے ہیں تب ہی جینیفر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھائل ہے پھر بھی وہ وہاں سے بھاگ رہی ہے اور وہ جنگلوں سے ہو کر بھاگ رہی ہوتی ہے لیکن یہ لوگ اس کا پیشہ کر رہے ہوتے ہیں اور اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں اور اس بار وہ لوگ اور بھی زیادہ ہنسک ہو جاتے ہیں اور جینیفر پھر سے گھائل ہو جاتی ہے اور ایک بار پھر سے کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہاں سے بھاگنے لگ جاتی ہے لیکن ان لوگوں کو تو شاید اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس لئے وہ جینیفر کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہی جینیفر پہنچ جاتی ہے ایک گریچ کے پاس اور پھر شیرف اسٹروج اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ جینیفر کو مار سکے لیکن تب ہی جینیفر ندی میں کود جاتی ہے اس چیز کو دیکھنے کے بعد اسٹروج اور چھنٹی تو جاتا ہے اور وہ سارے لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جینیفر کو ڈھونڈو کیونکہ اگر وہ زندہ بج گئی اور پولیس والوں کے پاس پہنچ گئی تو ہم سب لوگ کو جیل جانا پڑے گا اس لئے سارے لوگ ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں ملتی تو سب لوگ کو لگتا ہے کہ وہ پانی میں ڈھوپ کر مر گئی ہے اور اس کی لاش یہاں سے بے کر دور چلی گئی ہے اور سب لوگ دھیرے دھیرے خاموش ہونے لگتے ہیں لیکن اسٹروج بلکل بھی خاموش نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مر گئی ہے تو اس کی لاش ڈھونڈ کر دو تم لوگ ہر دن اس کی لاش ڈھونڈ ہوگے یہ سب کہنے کے بعد وہ اینڈی کو کہتا ہے کہ وہ اس کے گھر جائے اور اس کی جیتنی بھی چیزیں جلا کر راکھ کر دے تاکہ اس سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ثبوت باقی نہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان ٹیپ ریکارڈ کو بھی توڑ دیتا ہے جس سے وہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جینیفر کے گھر کی چاوی لے لیتا ہے اور وال کو لوٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جینیفر یہ شہر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے سب لوگ اپنی زندگی میں واپس آنے لگتے ہیں اور اس حادثے کو بھول جاتے ہیں پر میتھیو اس کو نہیں بھولا تھا اسے بار بار اس حادثے کا خیال آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے اسے بار بار جینیفر نظر آتی ہے جس سے وہ پاگل ہونے لگا تھا تب ہی ہم اس ٹروج کو دیکھتے ہیں فون پر بات کرتے ہوئے اسے پتا لگتا ہے کہ کوئی آدمی آیا ہے نیو یوک سے جو کہ جینیفر کو ڈھونڈ رہا ہے یہ بات سننے کے بعد اس ٹروج کہتا ہے کہ میں کل اس آدمی سے ملوں گا تب ہی ہم اس ٹینلی کو دیکھتے ہیں جو بھاگتا ہوا آتا ہے جونی اور انڈی کے پاس اور کہتا ہے کہ اس نے وہ کیمرے کو بچا کر رکھا تھا جس میں وہ ویڈیو بنا کر رکھی تھی لیکن کسی نے کیمرہ چھوڑا لیا ہے تب یہ بات سننے کے بعد یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب جونی اپنے گھر پر اکیلا ہوتا ہے تب اس کے گھر کا دروازہ بجنے لگتا ہے جیسے یہ وہ دروازے پر آتا ہے تو اس کے دروازے پر جینیفر کی چپل نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے تب اسٹروج کے گھر پر ایک پارسل آتا ہے جس میں اسے ویسی ہی ٹیپ ملتی ہے جیسی ان لوگوں نے ریپ کے وقت بنائی تھی جس سے اسٹروج بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ اسے کوئی بلیک میل کر رہا ہے اور اب وہ پہوچتا ہے سب لوگ کے پاس اور ایک ایک کے بعد سب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اور اسٹروج یہاں پر اپنی بندوق نکال لیتا ہے پھر سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب میتھیو کر رہا ہے کیونکہ وہ حادثے کے بعد سے پوری طرح سے پاگل ہو گیا ہے تب اسٹروج کہتا ہے کہ میں یہ سب نہیں جانتا جلد سے جلد میتھیو کو ڈھونڈو اور اسے میرے پاس لے کر آؤ اور سب لوگ میتھیو کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی ہم اسٹروج کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں وال کو بھی لے جاتا ہے کیونکہ اسے وال پر بھی شک ہے کیونکہ اس نے بھی جینیفر کو دیکھا ہے ان کے علاوہ وہ بھی جانتا ہے کہ جینیفر یہاں آئی تھی اس لئے وہ وال کو مار دیتا ہے اب ہم یہاں میتھیو کو دیکھتے ہیں اور میتھیو جیسے ہی اپنے گھر جاتا ہے تب ہی اسے جینیفر ملتی ہے تب ہی وہ جینیفر کے سامنے گڑ گڑ آنے لگتا ہے اور اپنے گناہوں کے لئے معافی مانگنے لگتا ہے لیکن جینیفر کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لئے معافی کافی نہیں ہے اس لئے وہ اسے بان دیتی ہے تب ہی ہم اسٹینلی اور انڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ ہر جگہ میتھیو کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن جب وہ پرانے گھر کی طرف جاتے ہیں تو انہیں جینیفر نظر آتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ کرتے اس ٹروج کا پیر پھس جاتا ہے ایک ٹرپ کے اندر اور جیسے ہی انڈی اسے چھڑانے آتا ہے جینیفر اس کے سر پر بیس بول بیٹ مارکے بے ہوش کر دیتی ہے اس کے بعد جب اسٹینلی کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک پیڑ پر بندہ ہوا پاتا ہے اب جینیفر اسے بہت ہی بڑی موت دینا چاہتی تھی اس لئے وہ اسٹینلی کی آنکھوں میں بھانسی لگا دیتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں بننا ہو اور پھر اس کے جسم پر بہت ساری مچھلیوں کا کھون لگا دیتی ہے تاکہ یہاں بہت سارے پرندے آ جائیں اور پھر وہ وہاں پر کیمرہ رکھتی ہے تاکہ وہاں کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو جائیں جیسا کہ اسٹینلی نے ریکارڈ کیا تھا پھر دھیرے دھیرے یہاں پر پرندے آنے لگتے ہیں اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کھانے لگتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھوں کو بھی کھا لیتے ہیں اور یہاں پر اسٹینلی کی بہت ہی بری موت ہو جاتی ہے تب ہی ہم یہاں پر اینڈی کو دیکھتے ہیں یہاں جینیفر اسے ایک بات ٹب میں بان کر رکھی ہوتی ہے جس کے اندر اس نے پہلے سے یہ ایسیڈ ڈال رکھا ہے اور جیسے ہی اس نے اینڈی کا سر اس میں ڈالا اس کا پورا چہرہ پھگل جاتا ہے اور یہاں اینڈی کی بھی بہت ہی دردناک موت ہو جاتی ہے تب جینیفر پہنچ جاتی ہے ایک ایس اسٹیشن پر اور جیسی جونی باہر آتا ہے وہ اس کے سر پر بھی مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اس کے بعد جب جونی کی آنکھ کلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ویران گھر میں باتا ہے اور جینیفر نے اسے بھی باندھ رکھا ہے ایک ایک کر کے جینیفر اس کے سارے داد نکال لیتی ہے اور پھر جینیفر اسے بھی ایک دردناک موت دیتی ہے اور اس کے جسم کے سارے حصوں کو کٹ دیتی ہے اور جونی یہاں پر تڑپ تڑپ کر مرتا ہے پھر جینیفر پہنستی ہے اسٹروج کے گھر پر یہاں پر وہ اس کی بیوی سے بات کرتی ہے اس کی بیوی اسے اپنی بیٹی کی ٹیچر بنا دیتی ہے اور پھر وہ اسٹروج کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے ٹیچر مل گئی ہے تب اسٹروج ٹیچر سے بات کرتا ہے اور تب جینیفر اس سے بات کرتی تو اسٹروج کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے وہ ایک تم پہنچکہ ہو جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اپنے گھر پر اور وہ جینیفر کے بارے میں پوستا ہے تب اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو پاک میں بھومانے کے لیے لے کر گئی ہے تب اسٹروج بھاگتا ہوا جاتا ہے پاک میں اور وہ چاروں طرف انہیں ڈھوننے لگتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتے اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینیفر بھی اسی گاڑی میں ہے اور وہ اسٹروج پر وار کرتی ہے اور اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور جیسے ہی اسٹروج کی آنکھ کھلتی ہے وہ اپنے آپ کو ویران گھر میں پاتا ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جینیفر نے یہاں پر اس کی بندوق کو اس کے بوم میں ڈال دیا ہے جس بندوق سے اس نے اسے پریشان کیا تھا یہ سب دیکھ کر اسٹروج کہتا ہے کہ میری بیٹی معصوم ہے اسے کچھ نہیں کرنا تو جینیفر کہتی ہے کہ میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میں نے تمہارا کچھ نہیں بھیگاڑا تھا میں بھی معصوم تھی لیکن تم لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی اور میرے ساتھ ایسی حیوانیت کی اور یہ کہنے کے بعد وہ جال بناتی ہے جو بندوق اسٹروج کے بوم میں ہے وہ اس کے ٹریگر پر رسی لگاتی ہے اور اس رسی کو بان دیتی ہے میتھیو کے ہاتھ پر اور جیسے ہی میتھیو کا ہاتھ ہیلے گا اس بندوق سے گولی چل جائے گی اور میتھیو بے ہوش ہوتا ہے لیکن جیسے ہی میتھیو کو ہوش آتا ہے وہ اپنا ہاتھ ہیلاتا ہے اور گولی چل جاتی ہے اور وہ گولی اسٹروج کے بوم پر لگتی ہے اور اس کے موں سے نکل کر میتھیو کے سینے تک جاتی ہے جس سے ان دونوں کی موت ہو جاتی ہے اور جینیفر باہر بیٹھی رہتی ہے اور گولی کی آواز سن کر اس کے چہرے پر مسکوراہت ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے کہ اس نے ان سارے درندوں سے بدلہ لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں